بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فیورٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پائیتھون کے سنٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ انسٹالیشن ڈسکس کی اس کے بعد پائیتھون کے انٹرڈکشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو آج ہم بات کریں گے پائیتھون کے سنٹیکس کے حوالے سے کہ پائیتھون کا سنٹیکس کیسا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے لکھنا ہوتا ہے اچھا یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چاہوں ہوں سنٹیکس کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے اگر آپ اس لینگویج کے اوپر آئے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ سنٹیکس کیا ہوتا ہے سنٹیکس کسی بھی زبان میں لکھنے جانے کے وہ قوانین ہوتے ہیں وہ اصول ہوتے ہیں جن کو لکھنے کے بعد آپ اس پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کر سکتے ہیں وہ رولز وہ ریگولیشن وہ کنسٹینٹس وہ بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے بغیر آپ پروگرام کو رن نہیں کروا سکتے اگر اس کو آپ فالو کرتے ہیں تو پروگرام رن کرے گا اگر آپ فالو نہیں کرتے تو پروگرام جو ہے وہ ایرر شو کروائے گا تو پائیتھون کا جو سنٹیکس ہے وہ آپ کے پاس بہت آسان ہے دیکھیں ایس بی لرنڈ ان دا پریویس پیج پائیتھون سنٹیکس کین بی کرییٹڈ بائی رائٹنگ ڈریکلی ان دا کمال لائن اس کو ہم کمال لائن میں لکھ کر بھی جو ہے وہ ڈریکلی رن کروا سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس پائیتھون کا ورجن انسٹال ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ آپ نے ہیلو ورڈ کیا تو آپ کے پاس ہیلو ورڈ پرنٹ ہو گیا جو کہ پریویس ویڈیو کے اندر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا دوسرا بھی کیا ہے کہ آپ نے ایک فائل بنائی جو کہ آپ نے سیمپل جو ہے وہ کسی بھی ٹیکسٹ اڈیٹر کے اندر لکھ کے وہاں پہ کوڈ کیا اور آپ نے پائیتھون جیسے کہ ہم نے پیچھلی ویڈیو میں کر کے آپ کو دکھایا تھا تو وہ پروگرام اس طرح سے بھی اس کو رن کروا سکتے ہیں نیکس اگر بات کریں پائیتھون ایڈنٹیشن کی تو یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے where in other programming language the identification in code is for readability only in python the identification is very important اچھا باقی جتنی بھی لینگویجز ہیں وہاں پر ایڈنٹیشن جو ہے وہ just for readability ہوتی ہے یعنی اس کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا آپ جتنی مرضی سپیس کی استعمال کر لیں compiler اس کو جو ہے وہ ignore کرتا رہے گا وہ just آپ کے پروگرام کے جو ہے وہ سمجھنے کے لئے ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس پائیتھون میں identification کا ایک بہت بڑا important impact ہوتا ہے اگر آپ اس کی identification کو change کرتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ compiler میں آپ کے پروگرام کے interpreter میں جو ہے وہ ایک error show کروا دے گا python use identification to indicate a block of code یہ آپ کے block of code کو indicate کرتا ہے کہ آپ کا code یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک آپ نے چانا ہے ایک چھوٹی سی example آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہاں پر آپ کے پاس ایک five number ہے five کو compare کروا رہا ہے two کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ colon استعمال کیا جا رہا ہے اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ c language یا other c++ language کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کو bracket کے اندر چھوٹی brackets کے اندر لے کر and پر کوئی بھی semi colon یا کچھ بھی ہم نے نہیں لگایا تھا but in python we write colon ہمیں colon لازمی لگانا ہے اگر آپ colon نہیں لگاتے تو یہ آئرہر شو کروائے گا جیسے اگر آپ کے پاس if else والی condition یا اسمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی else کے فوراں بعد آپ کو colon لگانا پڑے گا جس example کو ہم run کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اس میں سے اگر ہم یہ چیز ختم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ ایک ایرر شو کروائے گا جس ہم اس کو copy کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ادھر ہم لے کے آتے ہیں اور یہاں پر ہم print کروائے دیتے ہیں paste کرتے ہیں ابھی اس کو میں run کرواتا ہوں اچھا اس کو یہاں سے space جو ہے یہ جو ہے میں space جسے identification میں نے بتایا تھا یہ ہے identification اس کو اگر میں ختم کر کے اب اس کو میں run کرتا ہوں دیکھیں ذرا کیا یہ error آئے گا کیا نہیں آئے گا یہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ hello ہے اس کے اندر ہم نے changing کی تھی تو اس کو میں نے ابھی run کیا جیسے یہ تو یہ دیکھیں expected an identification block after if statement on line 1 line 1 کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر identification ہونی ضروری ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر error جو ہے وہ show کروار ہے یہاں پر اگر ہم یہ لگا کر اب run کرتے ہیں تو اب دیکھیں آپ کے پاس پروگرام کا جو answer ہے وہ execute ہو گیا ہے 5 is greater than 2 it means کہ یہاں پر identification کا ایک بہت بڑا role ہے create a very big impact on your code تو آپ نے اس کو ضرور خیال کرنا ہے پائیتھون کے اندر یہ چیز بہت important ہوتی ہے چلیں جی move کرتے ہیں towards next اچھا جی پائیتھون will give you an error if you skip the identification ابھی میں نے بھی آپ کو گھو کر کے دکھا دیا تو آپ کو اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی پائیتھون میں comment پائیتھون has commenting capability for the purpose of encode documentation اب comment کیا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی پہلے بھی ہم نے c language کے اندر comment کے حوالے سے بات کی تھی comment جو ہوتا ہے وہ use کیا جاتا ہے for understanding کے لیے کہ یہ function یا یہ لائن ہم کس purpose کے لیے استعمال کر رہے ہیں اگر ہم ایک programmer ہیں اب ایک پروگرام بناتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی اور programmer کو سمجھانے کے لیے ہم comment کر رکھ دیتے ہیں تاکہ نیا آنے والا بندہ اس line کو اس program کو understand کر سکے کہ یہ line ہے یہ کس purpose کے لیے لکھی گئی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اس لیے ہم لیکن اگر next کوئی اور بندہ اس کو دیکھے گا تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا comment کو add کرنا پڑے گا تاکہ وہ easily اس کو سمجھ پائے ٹھیک ہو گیا تو اس purpose کے لیے دو طریقے سے جو ہے ایک single line comment اور double line comment single line comment یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس comment بن چکا اب اگر ہمیں اس run کریں گے تو nothing would be displayed on the ID ٹھیک ہے تو کچھ بھی آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہا تو یہاں پر یہ کیوں نہیں مطلب print کروارا چونکہ وہ ہمیں بتا رہا کہ یہ comment بن گیا اب یہاں پر کچھ اور ہونا چاہیے جو اس condition کو run کروائے ٹھیک ہے تو یہ ہے single line comment ٹھیک ہو گیا اچھا ایک چیز میں اور بھی بتا دوں اب یہ تو اور آپ کے سامنے run نہیں ہوا تھا اب ہم run بھی کروا کے دیکھیں جس impact نہ پڑے اس کے فورا بعد ہم یہاں پر چک ہے جیسے میں نے یہ statement یہ میں نے لکھا اور اس کو میں نے run کیا تو ابھی دیکھیں 5 is greater than 2 تو نیچے والی line تھی وہ printer نہیں ہوئی اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ڈو string python also has extended documentation capability called dose string اس میں آپ کے پاس extended documentation capability ہوتی ہے جسے ہم dose string کہتے ہیں can we one line or multiple line اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک single line کے لئے ایک multiple line کے لئے جب آپ multiple line کے لئے comment کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ہم dose string کہتے ہیں یعنی double quotation کے مدد سے آپ کمینٹ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں triple آپ کے پاس quotation ہی استعمال کر رہی ہے جس کے ذریعے سے آپ کرتے ہیں اس line کو کمینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ انڈرسٹین کر لیجئے گا اور اس آپ اختفا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا تو یہ تو تھا آج کا topic جس میں ہم نے اس ویڈیو کو دیکھنا مات بولیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ